وزارت عظمہ کے بارے میں بلاول بٹو نے کیا کہا بتاتے چلیں آپ کو نولی کی وزارت عظمہ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے بلاول بٹو نے اعلان کر دیا ہمیں منڈٹ نہیں ملا میں تو وزارت عظمہ کا امیدوار نہیں ہوں حکومت سازی جلد مکمل ہو اور ملک بہران سے نکلے بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا پاکستان پیپل پارٹی کے چیرمئر بلاول بٹو زرداری نے اعلان کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزارت عظمہ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے پیپل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکیوٹ کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی کی سی آئی سی کے دو روزہ اجلاس آج ختم ہوا ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا ہے پاکستان کو مستحقم بنانا ہے انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی کو وفاق میں حکومت بنانے کا منڈٹ نہیں ہمیں منڈٹ نہیں ملا میں تو وزارت عظمہ کا امیدوار نہیں ہوں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہم مرکز میں خود حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں پی ٹی آئی کہہ چکی ہے کہ وہ پیپل پارٹی سے کوئی بات چیز نہیں کرے گی نون لی ایک واحد جماعت ہے جس نے ہمیں مرکز میں حکومت میں شمولیت کی دعوت دی بلاول کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وفاق حکومت کا حصہ بنے ہم وفاق حکومت میں وزارتیں نہیں لیں گے لیکن نون لی کی وزارت عظمہ کو امیدوار کو سپورٹ ضرور کریں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم اٹھارہ ماہ ہم نون لی کی حکومت کا حصہ رہے جس میں پارٹی کو شکایت ہوئیں لیکن چاہتے ہیں کہ حکومت سازی جلد مکمل ہو اور ملک بہران سے نکلے یہ نہیں چاہتے کہ ملک کو ایک اور الیکشن کی طرف جانا پڑے پی پی چیئرمنڈ کا کہنا تھا کہ عوام نے الیکشن میں حصہ لیا عوام اب مزید سیاسی عدم استحقام نہیں چاہتی انتقابات کے نتائج کو احتجاد کے ساتھ قبول کریں گے سی آئی سی میں لوگوں نے بتایا کہ اٹھارہ ماہ میں ہمارے کام نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آصف زرداری اس ملک میں صدر بنے ملک میں اس وقت ایک آگ پھیلی ہوئی ہے ملک جل رہا ہے خواہش ہے کہ آصف زرداری صدر بنے اور اس آگ کو بجائیں ایک سوال کے جواب میں بلاور بٹو نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان اور وزیر آزم اپنی مدد پوری کریں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی سیاسی جماعت نتائج قبول نہیں کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپل پارٹی چیئرمن سینٹ صدر مملکت سپیکر کے لیے میدوار کھڑی ہوگی خواہش ہے کہ آصف زرداری صدر مملکت کے حدے کے لیے الیکشن میں حصہ لیں